اسلام علیکم جی کیا اللہ جناب ٹھیک تھاک ہے آپ سب لوگ اسر بی اسر بی ٹھیک تھاک آپ اسر بھائی کو آ لینے دے پھر شروع کرتے ہیں آپ کیسے ہیں یہ اسر بھائی ٹھیک تھاک ہے ٹھیک تھاک ہے ٹھیک تھا patییا ٹھیک تھا ٹھیک ہے ٹھیک موسیقی 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 اچھا جی اچھا جی ابھی ہم مارکٹ کا اس کا بیٹی سی کا اپ ڈیٹ دیکھتے ہیں جی بیٹی سی ابھی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا کیا سینے اس کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کو جو ہے نا دیکھتے ہیں اور آور کے ٹائم فریم پہ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم جو ہے نا سونگ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ڈیلی ٹائم فریم پہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ ٹرینڈ لائن میں نے آپ لوگوں کو ڈراؤ کر کے دی ہوئی تھی یہ والی کہ اگر یہ والی ٹرینڈ لائن ٹوٹتی ہے تو اس کے حالات خراب ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ والی وہ ٹرینڈ لائن ٹوٹ چکی ٹیلی ٹائم فریم پہ ایک کیڈل نیچے کلوز ہو گئی دوسری بھی ایسا لگ رہا ہے کہ نیچے ہی کلوز ہو گی ٹھیک ہے اور اگر یہاں سے واپس جاتا بھی ہے تو اس ٹرینڈ لائن تک جائے گا یہ اکیس ہزار دو سو تین سو تک میکسیمم ٹھیک ہے اگر یہاں سے پمپ بھی ہوتا ہے آج کے دن میں یا کل کے دن میں یا پرسو کے دن میں یہاں سے پمپ جاتا ہے تو اس ٹرینڈ لائن سے اس کو ریجیکشن ملے گی اور اگین یہ نیچے آئے گا کیونکہ یہ ٹرینڈ لائن اب ریزیسٹنس کے طور پر ریاکٹ کریں گی ٹھیک ہے مارکٹ سٹرکچر یہاں پہ اس کا جو ڈیلی ٹائم فریم پہ وہ بریک ہو چکا ہے اگر تو اس سپورٹ کی اگر یہ رسپیکٹ کرتا نا یہ جو سپورٹ لیول ہے اس کا ڈیلی ٹائم فریم پہ یہ والا اگر اس سپورٹ لیول کی یہ رسپیکٹ کرتا اور یہاں سے واپس نکل جاتا ٹھیک ہے اس طرح اوپر تو اس کا سٹرکچر جو ہے نا وہ شار ٹائم فریم کے لیے بولیش ہی رہنا تھا لیکن کیا ہوا کہ اس نے مارکٹ سٹرکچر جو ہے وہ بریک کر دیا اب یہ بیریش فیس میں بیر اب اس کی سکریں تھوڑی سکریں چھوٹی ہوگی اوکے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا بیریش فیس میں بھی داہل ہو گیا ہے ٹھیک ہے مارکٹ فل بیریش موڈ میں ہے بھی صحیح ہوگا ہے جو اس کا ڈیلی ٹائم فریم پہ جو اس کا بن رہا تھا نا سپورٹ لیون وہ بریک ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کی سپورٹ بریک ہو چکی ہے ڈیلی کلوزنگ نیچے آگی دوسرا ڈیلی بھی اگر نیچے کلوز ہوتا ہے تو یہ بریک ڈاؤن کنفرم ہو جائے گا پھر یہ سپورٹ جو ہے نا یہ سپورٹ ایزا ریزیسنس ریاکٹ کرے گی یہ والی جو سپورٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا ایریا اب جو ہے نا اس کے لیے ڈیلی ٹائم فریم پہ ریزیسنس بن چکا ہے ٹھیک ہے یہ ایریا جو ہے میں مارک کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چاہ جائے گا ٹھیک ہے یہ ایریا اب اس کے لیے ریزیسنس بن چکا ہے ٹھیک ہے یہ ریڈ کلر آپ کو جہاں پہ بھی نظر آئے اس کا مطلب یہ یہ کہ یہ ریزیسنس ہے رکاوٹ ہے ٹھیک ہے یہاں سے مارکٹ ریجیکٹ ہو سکتی ہے بی ٹی سی کی پرائیس ریجیکٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ اب جو ہے نا سارا ایریا اس کے لیے ریزیسنس بن چکا ہے اس ایریا کو کراس کرنا اس کے لیے بہت ہارڈ ہو چکا ہے اب ٹھیک ہے یہ اب بن چکی ہے اس کی ڈیلی ریزیسنس ریزیسٹنس ٹھیک ہے جی یہ اس کی ریزیسٹنس بن چکی ہے اب اس کی نیکس سپورٹ اگر ڈیلی ٹائم فریم پہ ہم دیکھیں تو کوئی اس کی کوئی خاص یہاں پہ ہم کوئی سپورٹ نہیں نظر آ رہی یہ اگر ایک ہم دیکھیں کہ یہ ایک ایمپلسی موو چھوٹا سا تھا کوئی بہت بڑا ایمپلسی موو نہیں تھا تو اس کو ہم جو ہے نا وہ نہیں کسیڈر کر سکتے ایسا سپورٹ ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ایک سٹرانگ بیریش کینڈل پھر ایک سٹرانگ بولیش کینڈل تو یہ ایریا کچھ ہے تھوڑا سا انٹرسٹ کے قابل لیکن یہ بھی کچھ خاص سپورٹ لیول نہیں یہاں پہ باننا ٹھیک ہے تو یہاں سے اب کیا ہوگا جہاں سے جو بھی کچھ آئے گا مارکٹ سٹرکچر بریک ہو گیا نا جو بولیش مومنٹم یہاں سے بنا تھا تھوڑا سا یہ والا ٹھیک ہے یہ اب بیریش ہو چکا ہے یہ شفٹ ہو چکا ہے بیریش ٹرینڈ میں اب کیا ہے کہ جیس طرح یہ یہاں سے سترہ آزار چھے سو سے پچیس آزار دو سو تک گیا اب یہ پچیس آزار دو سو سے واپس سترہ آزار چھے سو یا اس سے بھی نیچے آتا ہوا نظر آ رہا ہے جب تک یہ بیریش ٹرینڈس کا کنٹینیو رہتا ہے اس طرح کا کوئی موو اگین یہ نہیں دکھا تھا تب تک یہ بیریش ہی رہے گا ٹھیک ہے یہ بیریش ہو چکا ہے فل اب ہم آتے ہیں فور آور کے ٹائم فریم پہ کیونکہ ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں سونگ ٹریڈنگ تو ڈیلی ٹائم فریم پہ تو کافی لمبا سین ہو جاتا ہے ہمارا دل ہوتا ہے کہ ڈیلی بیس پہ ہماری کچھ نہ کچھ سکلپنگ ہوتی رہے تو اس کے لیے ہم فور آور کے ٹائم فریم پہ آتے ہیں فور آور کے ٹائم فریم پہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ کیا ہوا یہ دیکھیں یہ اس کا ایک لور ہائی تھا یہاں سے یہ ایک لور ہائی تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہوا جب مارکٹ یہاں سے نیچے آئی تو یہ سپورٹ ایریا اس کا بندہ تھا یہ والا تو یہ اس نے یہاں پہ بریک ڈاؤن کر دیا ٹھیک ہے جیسے یہ سپورٹ ایریا اس نے بریک ڈاؤن کیا نا تو اس کے بعد جو اس کا نیکس سپورٹ لیول بننا تھا ٹھیک ہے یہ ایک لور ہائی تھا اور یہ ایک لور ہائی ہے ٹھیک ہے تو اگر فرسٹ اس نے جو آئے اپنا یہاں سے اس نے آہ سوری یہ یہ لور ہائی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے یہ تو اس کی جو نا نیکس سپورٹ لیول بن گا تھا یہ ایک لور ہائی ہے یہ یہاں پہ میں آپ کو چارٹ جو نا وہ درا کر کے بتاتا ہوں پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ایک لور ہائی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہائر لو ریٹیسمنٹ پھر ایک لور ہائی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میکسیمم یہاں تک ریٹیسمنٹ آنی چاہیے تھے اس زون تک ٹھیک ہے اس زون سے واپس اس کو جو نا یہ توڑ کے زون اوپر نکلنا چاہیے تھا ٹھیک ہے اپنا جو اپرڈ مومنٹم ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ یہ والی جو سپورٹ زون تھی ہماری ٹھیک ہے یہ ٹوٹ چکی اب یہاں پہ جیسے ہی اس نے بالکل اس کو توڑا نہ نیچے تو یہاں پہ بریک اپ سٹرکچر ہو گیا ٹھیک ہے یہ ان دی سپورٹ ہم کو پتا چل گیا کہ بریک اپ سٹرکچر ہو چکا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے مارکیٹ نے اپنا سٹرکچر جو ہے وہ بریک کر دیا اب کیا تھا نیکس ہمارے پاس یہاں پہ تھی ایک ڈیلی سپورٹ ٹھیک ہے یہ نیچے یہ جو ایریا ہے نا یہ ہمارے پاس ایک ڈیلی سپورٹ تھی جیسے ہی یہاں پہ اس نے بریک اپ سٹرکچر کیا دیکھیں یہ یہاں پہ اس نے کچھ تھوڑی سی کنسولیڈیشن کی چھوٹا سا پل بیک لیا اس کے بعد اگن ریجیکٹ اور نیچے آ گیا اور جیسے یہ نیچے آیا نا اس زون میں اس زون میں ہم ایک پل بیک ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا جس کو ہم آہ لانگ کی ٹیٹ بھی ہم کر رہے تھے جس پہ ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے بی ٹی سی کو اکیس ہزار کی رینج سے لانگ کیا تھا پرس ٹرگٹ تھا ہمارا اکیس ہزار آٹھ سو وہ ہٹ ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد اگن جب یہ بیس ہزار آٹھ سو کے قریب تھا تو میں نے اگن اس کا جو ہے نا کیونکہ سب لوگ نے ہولڈ نہیں کیا ہوا تھا سیکنڈ تھرڈ ٹی پی کے لیے فرس ٹی پی پہ سارے لوگ نکل آئے تھے گروپ کا سارے بندے تو اس کے بعد اگن جب یہ نیچے آیا نا یہاں پہ بیس ہزار آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو کی رینج میں تو جہاں سے پھر اگن میں نے لانگ کی کال دی تھی اگن اس کو ٹرگٹ میں نے آپ لوگوں کو یہ والا دیا تھا کہ اکیس ہزار آٹھ سو تھا کہ آپ اس کو کیش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پس ٹی پی یہ دیا تھا تو یہاں پہ دو سکیلپ جو ہے نا ہمارے نکلے تھے لانگ کے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد کیا یہ ایک سپورٹ ایریا تھا ہمارا ٹھیک ہے سٹرانگ سپورٹ ایریا تھا ڈیلی سپورٹ تھی یہاں سے ہم ایک پول بیک ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہاں سے کہ یہ ایک یہاں سے پول بیک آئے گا یہاں سے جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہاں تک بائیس ہزار چار سو سے لے کے ٹھیک ہے یہاں سے لے کے تو بائیس ہزار دو سو تک یہ جو اس کا ایریا ہے نا یہ یہ ریجسٹرس ایریا یہاں تک لیکن وہ نہیں ہوا ایسا مارکٹ اس سے پہلے ہی ریجیکٹ سپورٹ کو توڑ کے نیچے چلی آئی ٹھیک ہے اب اس سپورٹ کو توڑ کے جب یہ مارکٹ نیچے آ چکی ہے تو یہ والا جو ایریا تھا نا یہ یہ اب اس کے لیے جو پہلے سپورٹ تھی اب ریجسٹرس مجھ چکی ہے اب واپس اگر یہ جاتا بھی ہے یہ سپورٹ اس نے بریک ڈاؤن کی ہے یہاں سے اگر یہ واپس جاتا بھی ہے تو اس سپورٹ سے میکسیمم ٹو میکسیمم جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں اس کو فرسٹ ریجیکشن اس کو ملنے کے چانس ہیں آہ بیس ہزار چھے سو سے بیس ہزار آٹھ سو کی رینج میں یہاں سے اس کو ٹچ کر کے اگین اس والی سپورٹ کو توڑ کے یہ نیچے آئے گا یہ اس کا بیریش ٹرینڈ اب شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے یہ بیریش ٹرینڈ میں ہے بی ٹی سی جہاں پہ ہم صرف بیریش تو یہاں پہ ہی ہو گئے تھے نا یہاں پہ بریک آف سٹرکچر ہوا تھا یہاں پہ بوس ہو چکا تھا بریک آف سٹرکچر ہو چکا تھا ہم کو پتا تھا ہم بیریش فیس میں انٹر ہو گئے ہیں اور یہ پول بیک آیا بھی ہم تھوڑا زیادہ ekspekte کر رہے تھے لیکن یہ تھوڑا آیا اس کے بعد اگین مارکٹ نیچے آئی ہے تو یہاں سے ہم پول Divine expect کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ کس region سے کریں گے ہم اگر نیچے پیچھے کی طرف دیکھیں چارٹ کو پیچھے کر کے دیکھیں یہاں پہ تو یہاں پہ ہم کوئی موو نہیں مل رہا جس کو هم سپورٹ کنسیڈر کر سکے ویسے تو یہ سپورٹ ایریہ ہے یہاں سے اس کو ایک اچھا جو ہے نا اس نے ریلی پکڑی تھی یہ ایک سپورٹ ایریہ تو ہے لیکن ہم جو ہے نا ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی امپلسی موگ ہم ڈونے جس کی بیس پہ جو ہے نا ہم اپنی جو ہے نا وہ سپورٹ اور آہ ریزسٹنس جو ہے نا وہ راہ کریں ایک یہ موگ ہے تھوڑا سا یہاں پہ لیکن اس سے بھی جو ہے نا یہ مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ والا لیول ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چھوٹی سی گرین کینڈل اس کے بعد بہت بڑی جو ہے نا آگلی نیکسٹ کینڈل ٹھیک ہے تو یہ ایک ایریہ جو مجھے نظر آ رہا ہے نا یہ جو ہے نا میں اس کو جو ہے نا آہ کنسیڈر کرتا ہوں ایزا سپورٹ ٹھیک ہے یاد رکھیے گا یہ سپورٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ یہاں سے نکل کے تو بہت اوپر چلا جائے گا سپورٹ کا مطلب یہ ہے کیونکہ بیریش ٹرینڈ میں نے جب ہم بیریش فیس میں داہل ہو جاتے ہیں نا مارکٹ سٹرکچر بیریش ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ سپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے پول بیک آئے گا ٹھیک ہے وہ پول بیک کتنا آتا ہے یہ تو کوئی بندہ نہیں بتا سکتا بھائی لیکن یہ ہے کہ ایک پول بیک ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے نارملی ٹھیک ہے تو یہ ایک ایریہ ہے جہاں ایک پول بیک جو Doing expectations کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم مارکٹ کر لیتے یہ ایک ایریہ ہے یہاں سے ہم اس کو دیکھ اکسپیکٹ کر سکتے آہ سے ہم جانایists Troopers Clος کی چھوٹی چھوٹی موٹی کریں نے地方 میں یہ الیک پول بیک پہ MexPe RS جس طرح لogramم نرہم پہ ترےڈ کیا تھا اسی طرح ہم یہ ولے پول بیک پہ بھی ٹرےڈ کر سکتے ہیں تو اس کی اینٹی کہاں سے ہو گی یہاں پہ ہم نے کوشش کی ہماری کوشش بہ فیل گئی اس töٹ میں ہم تھی کوشش کی تھی سوچ رہے تھے کہ یہاں سے پول بیک لے گا بیس ہزار چھے سو تک یا پھر بیس ہزار آٹھ سو تک تو چلے ہم ایک کوشش کرتے ہیں لیکن ہماری وہ کوشش بھی فیل گئی ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ اب ہم ویڈ کریں گے اس کا کنسولیڈیشن کا ویڈ کریں گے اگر بی ٹی سی یہاں سے واپس جاتا بھی ہے یہاں سے کہیں بھی واپس جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اوپر جاتا ہے یہاں سے واپس چلا جاتا ہے تو ہم نے لانگ نہیں کھولنا بالکل بھی کسی صورت ہم نے لانگ نہیں کھولنا یہاں سے ہم کو پتا ہے کہ بیریج فیس میں ہے مارکٹ تو فرسٹ ہم کیا کریں گے یہاں سے ہم اس کو شاٹ کریں گے دیکھیں یہ فور آور کی جو کینڈلز ہیں سوری یہ فور آور کی کینڈل ہے یہاں سے یہ اس کو یہ کینڈل بنی نیکس کینڈل اس سے بھی نیچے یہ نیچے نیچے مطلب یہ یہاں سے اوپر نہیں جا پا رہا نا اس ایریا سے بیس ہزار سے اوپر نہیں جا پا رہا بیس ہزار ایسو تین سو سے یہ اوپر نہیں جا پا رہا ٹھیک ہے تو مطلب کہ اگر یہاں سے جی پول بیک لیتا ہی ہے تو ہمارا مائنڈ سیٹ شاٹ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہم کو پتہ ہے کہ مارکٹ سٹرکچر بگ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ مارکٹ سٹرکچر بگ ہو چکا ہے یہاں پہ بھی ہمارا مائنڈ سیٹ شاٹ کا ہی تھا ٹھیک ہے یہ ہم صرف پول بیک کیش کر رہے تو جیسے ہی یہ ہمیں بائیس ہزار آٹھ سو کی رینج میں ملے گا تو وہاں پہ ہم جو ہے نا اس کو کلوز کریں گے اور وہاں سے شارٹ اوپن کریں گے اور ٹارگٹس ہمارے یہی تھے نیچے والے ٹھیک ہے جو مطلب ابھی رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ابھی سین یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو ہے نا لانگ کی پوزیشن بالکل نہیں کھولنی ہم کو پتہ ہے مارکٹ سرکچر بریک ہو چکا ہے مارکٹ بیری سٹرینڈ میں ہے تو یہاں سے ہم نے شارٹ کی جو ہے نا اپورٹنیٹی زون نہیں ہے اگر اس زون میں بی ٹی سی ڈائریکٹلی یہاں سے اس زون میں آتا ہے نا یہاں سے اس زون میں آتا ہے یہاں کہیں پہ میڈ میں اس سپورٹ کے یا یہاں پہ کہیں پہ میں ہم کو ملتا ہے تو یہاں پہ ہم ایک جو ہے نا پول بیک کے طور پہ لانگ کی ٹریڈ کا چانس لے سکتے ہیں اس کا سٹاپ لاؤس ہمارا بہت ٹائٹ ہونے چاہیے یہ ہمارا سٹاپ لاؤس آراؤنڈ جو ہے نا مطلب اٹھارہ ہزار چار سو کے قریب ہونا چاہیے بلکل ٹائٹ سٹاپ لاؤس کوئی بڑا رسک نہیں لینے کی ضرورت کیونکہ ہم کو پتہ ہے مارکٹ بیری شاہد جہاں پہ اگر ہم چانس لیں گے بھی سکلپنگ کا ٹھیک ہے تو یہ بہت کوئی کوئی ہوگا یہاں سے آئے گی مارکٹ اقدم سے اوپر جائے گی پھر اقدم سے نیچے آئے گی تو یہ لائیو ہی ہم نے کرنا ہے اس کو لگا کے چھوڑنا نہیں ہے اگر ہم نے ایسا کرنا ہے تو ٹھیک ہے تو یہ ایک کوئی سکلپ ہو سکتا ہے یہاں سے ایک چانس ہے اور دوسرا جو ہے نا اب ہم نے کرنا کیا ہے اب ہمارا پلین یہ ہے ٹھیک ہے ہمارا ہم نے یہ جو لانگ کا کی تھی کوشش اس میں کچھ لوگوں کا لاؤس بھی ہوا جن لوگوں نے مطلب وہ جب یہاں پہ تھی نا مارکٹ یہ بریک ڈاؤن کرنے والی تھی مارکٹ یہ بریک ڈاؤن ہونے سے پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ بھائی یہ ڈیلی ٹرینڈ لائن بریک ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب جو ہے نا اپنی ٹریڈز کو منیج کریں رسک کو منیج کریں جو لانگ والی پوزیشنز ہیں ان کا جو ہے نا رسک جو ہے نا وہ کنٹرول کریں ان کو فیفٹی پرسنٹ تک کلوز کر دیں یہ یہاں پہ ٹھیک ہے اگر ہم اس ٹرینڈ لائن کو دیکھیں نا جو ڈیلی ٹائم فریم پہ میں کی ہوئی تھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہوا اگر ہم آور کے ٹائم فریم پہ آتے ہیں نا تو ون آور کے ٹائم فریم پہ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا ٹھیک ہے یہ جیسے یہ اس نے یہ والی ٹرینڈ لائن دیکھیں یہ نیچے لگائی یہ اس نے ایک انڈیکیشن دیا کہ بھائی یہ سب یہ جو ٹرینڈ لائن کی سپورٹ ہے نا یہ اب اور نہیں بچے گی کیونکہ یہ دیکھیں یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ بائنگ پریشر سیلنگ پریشر زیادہ تھا it means کے مارکٹ یہاں سے نیچے آئی تو اگین اگر اس ریجن میں آتی ہے تو یہ سپورٹ ٹوٹ جائے گی اب کیا ہوا یہ سپورٹ ٹوٹی یہ پول بیک تھا اس کا کیونکہ یہ ایک سٹرانگ سپورٹ تھی اسی لیے میں نے آپ کو را کر کے بھی بتایا ہوا تھا کہ یہ ٹرینڈ لائن ایک سپورٹ کے طور پر کام کرے گی بی ٹی سی کو آہ جو ہے نا آہ اس ٹرینڈ لائن سے اوپر اوپر رہنا ہے ہے تب ہم جو ہے نا اپنی لانگ کی ٹی اوپر رکھیں گے جیسے یہ ٹرینڈ لائن یہاں پہ ٹوٹی اس کے بعد یہ پول بیک آیا ٹھیک ہے ہمارا سٹاپ لس ہٹ نہیں ہوا تھا یہاں پہ نا یہ ٹرینڈ لائن ٹوٹی اوپر گئی اور جب یہ دو کینڈلز کے بعد یہ ریڈ کینڈل سٹارٹ ہوئی نا یہاں پہ اکیس ہزار چار سو پہ تھا بٹ پین یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ تھا بٹ پین اس ٹائم پہ اکیس ہزار چار سو میری ٹیڈ بھی اوپن تھی میں نے آپ سب لوگوں کو سکینڈ شارٹ بھی بیجا اس ٹیڈ کا یہاں پہ ٹھیک ہے سگنل بھی بیجا اور میں نے رکومنڈ اس لیے آپ کو کیا جن لوگوں کے پاس لانگ کی ٹیڈز ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی ان کو کلوز کریں کفٹی پرسنٹ ان کے لاسیز جوانا اس کا جوانا کوشش کریں کم سے کم ہو آپ کو اس کو مینج کریں اور ساتھ میں کوشش کریں کہ دو لانگ کی ٹیڈ اور ایک شارٹ کی ٹیڈ بھی ساتھ میں یہ والی اوپن کر لے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں سے نہیں میں نے جو سکا کوئی مسئلہ نہیں مطلب وہ کچھ کنفیوجن تھی آپ لوگوں کو لیکن اب آپ کو کلیر ہو جانا چاہیے کہ بھئی ہم بیریش ٹرینڈ میں ہیں بیریش ٹرینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے شارٹ پہ کنسٹریٹ کرنا ہوتا ہے زیادہ لانگ پہ نہیں کرنا لانگ پہ جو ہم کر رہے تھے نا وہ پول بیک تھا وہ نکل گیا ختم ہو گیا یہاں سے بی ٹی سی نے بریک ڈاؤن کیا انڈیکیشن دی اس کے بعد پھر واپس ہماری وہ لانگ والی ساری ٹریڈ پروفٹ میں گئی تو ہم کو یہاں پہ نکل آنا چاہیے تھا پورا سے ٹھیک ہے جیسے ہی یہاں سے یہ ٹرینڈ توڑ کے اوپر گیا نا ہم کو پتہ چل جانا چاہیے یہاں پہ کہ یہ سپورٹ ٹوٹ چکی ہے اب یہ پول بیک ہے اس پول بیک پہ ہم نے نکلنا ہے نیکسٹ ہم یہاں سے شوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جب میری نظر پڑھی بی ٹی سی پہ تو یہ یہاں پہ تھا اکیس ہزار چار سو کی رینج میں اکیس ہزار چار سو سے اکیس ہزار چار سو ستر کی رینج میں میں نے شوٹ کی کال دی تھی میں نے تو سگنل وہ پکڑ لیا تھا کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اس نے نیچے آنا یہ سپورٹ اس نے توڑ دی نہیں ہے اور نیکسٹ جو تھا نا یہ ایک لاسٹ کوپ تھی بیس ہزار چھے سو کی تو یہاں سے شاید یہ ایک ان پول بیک لے جاتا لیکن اس نے اس کو بھی توڑ دیا نا یہ بھی ٹوٹ گئی ہماری امید تو جیسے یہ ٹوٹی اب یہ دیکھیں یہاں پہ ون آور کے ٹائم فریم پہ تھوڑی سی کنسولیڈیشن اس کے بعد ایک اور امپلسیو موو پھر تھوڑی سی یہ کنسولیڈیشن پھر ایک موو اب کیا ہے کہ اب یہ کنسولیڈیشن کر رہا ہے اور کنسولیڈیشن کے بعد اگر یہ یہاں سے پول بیک لیتا بھی ہے تو آپ کو میں نے فور آور کے ٹائم فریم پہ بتا دیا ہے کہ اب یہ پول بیک ہوگا میکسیمم کہاں تک یہ اس کا ریجسٹرس ایریا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں سے ہم شاٹ کریں گے اس کو ٹھیک ہے نیکس ہمارا پلان ہے شاٹ کا ہم اس کو شاٹ کریں گے ٹھیک ہے پہلے بھی ہمارا پلان شاٹ کا ہی تھا ہم جو لانگ کر رہے تھے وہ صرف ہم پول بیک کو جو ہے نا کیش کرنے کی کوشش کر رہے صرف پول بیک کو کیش کرنے کی کوشش میں ہم نے وہ لانگ کھولا ہوا تھا ٹھیک ہے اب یہ پول بیک یہاں تک آتا ہے ہماری بنے گی بیس ہزار آہ تین سو پہ ٹھیک ہے شاٹ کی بیس ہزار دو سو سے لے کے تین سو کی رینج میں فرسٹ انٹی شاٹ کی یہ بنے گی سوری سیکنڈ انٹری شاٹ کی ہماری یہ جو ٹرینڈ لائن ہے نا ٹھیک ہے یہ جو آپ میں نے ڈراؤ کی ہوئی تھی یہ والی ٹرینڈ لائن ٹھیک ہے اس ٹرینڈ لائن بنے گی ٹھیک ہے اگر یہ اوپر آتا بھی ہے تو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کو مارک کر دیتا ہوں یہ یہاں سے پول بیک لیتا ہے یہ 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 ہماری دو انٹریز بنے گی ٹھیک ہے یہ فرسٹ انٹری بنے گی شاٹ کی آپ لیول نوڈ کر سکتے ہیں اپنے پاس ٹھیک ہے یہ میں نے فرسٹ لیک دیا اس پہ رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں یہ بیس ہزار آہ چھے سو سمٹنگ ٹھیک ہے جو بھی لیول یہ بن رہا ہے اور آہ دوسری ہماری بنے گی یہاں پہ اکیس ہزار تین سو ٹھیک ہے یہ دو آہ ایریاز ہیں ٹھیک ہے جہاں سے ہم جو ہے نا شاٹ کر سکتے ہیں اس کو ایزی لی ٹھیک ہے جی سیکنڈ یہاں پہ میں سیکنڈ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ فرسٹ بیس ہزار چھے سو ساٹ سمٹنگ اور یہ سیکنڈ ٹھیک ہے سٹاپ لس ہمارا اس جو ہوگا ہمارا بائیس ہزار سے اوپر حالب یہ آپ دیکھ لیں بائیس ہزار ایک سو لگا لیں بائیس ہزار لگا لیں یہاں بائیس ہزار ایک سو دو سو تک آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے بائیس ہزار سے اوپر ہمارا سٹاپ لس ہوگا فرسٹ ایٹی ہماری شاٹ کی یہاں سے بنے گی بیس ہزار چھے سو پینسٹ سے سیکنڈ ایٹی ہماری شاٹ کی بنے گی اکیس ہزار تین سو سے آہ یا پھر اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ بھی ہم کر سکتے ہیں اس کا نا تھوڑا سا ویڈ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ اگر اس ریجن میں کہیں پہ ہم کو ملتی ہے نا اس ریجن میں تو پھر تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا سیکنڈ اینٹی فرس ٹیٹی یہاں پہ سیکنڈ اینٹی یہاں پہ تو ہماری ایوریج جو ایڈٹی ہو گئی شارٹ کی وہ بڑی اچھی ہو جائے گی اور اچھی ہو جائے گی اس میں جو ہے نا ہمارے سٹاپ لاز کا رسک جو ہے وہ بھی کام ہو جائے گا ٹھیک ہے کام لاز ہوگا اس میں تو یہ ایک ٹریڈ بند یہ یہ آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں بے فکر ہو کے لے سکتے ہیں یہ سونگ کا سٹرکچر ہے یہاں پہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی بے فکر ہو کے لیے تھی اس کا الحمدلہ کیپی بھی ہٹ ہوا ٹھیک ہے اب بعد میں کیا ہوا کہ یہ جو جہاں پہ کنسولیڈیشن ہوئی نا یہ والی یہ بڑی کچھ عجیب و غریب قسم کی ہوئی نا ٹھیک ہے یہ جہاں پہ دیکھیں نا آپ کنسولیڈیشن میں تو اس نے کیا کیا کہ یہ ایک lower high higher low ٹھیک ہے یہ یہاں پہ اور پھر ایک lower high مارا تو یہ سارا internal structure ہے نا اس کو ہم internal structure بولتے ہیں تو internal internal structure یہاں پہ جب market یہاں سے نیچے آئے گی تو اس والی region کی market نے respect کرنی ہے تو اس نے یہاں پہ respect کی اس کی واپس گئی اوپر یہ again اور یہاں سے again reject ہو گئی ٹھیک ہے آپ دیکھیں multiple times یہاں پہ آئی اور پھر یہاں سے جب reject ہوئی تو یہ equal ہائز تھے ٹھیک ہے یہ ایک ہائز جب مطلب دیکھیں ایک بار دو بار تین بار ایک اریا سے مارکٹ ریجیکٹ ہو چکی ہے تو وہ سمجھ لیں کہ ہیوی ریجسٹنس بن چکی ہے ٹھیک ہے اس سے اوپر جانا مارکٹ کے بس کی بات نہیں ہے تو یہاں پہ ہم کو جو نا آٹومیٹیکلی لانگ کی ٹریڈز میں سے ایکزٹ کر لینا چاہیے تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر یہاں پہ جیسے ہی مارکٹ یہاں پہ لانگ اوپن آسوری لانگ کلوز اور شاٹ اوپن تو سٹاپلاس اس سے اوپر ہم کو پتہ ہے کہ یہ ریجسٹنس ہے نہیں ٹو ٹری بی ٹی سی سے تو اس کے اوپر سٹاپلاس ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو شاٹ کرنا تو ٹارگٹ یہ والی رینج کرنی تھی ٹھیک ہے تو یہ چکر ہے مارکٹ سٹرکچر کا آپ لوگوں کو میں سکھاتا سمجھاتا اسی لیے ہوں آپ لوگ سمجھ جائیں کیونکہ اب ہر بندے کی ٹریڈ کو میں منیج تو نہیں کر سکتا نا باقی چیزیں یہ ہے کہ میں جب سگنل دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ سب کچھ آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں سگنل دے رہا ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ ہم کس چیز کو ٹریڈ کر رہے ہیں ایک لور ہائی کو ٹریڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک پول بیک کو ٹریڈ کر رہے ہیں یا کس چیز کو ہم جو ہے نا وہ ٹریڈ کر رہے ہیں یہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے صحیح ہو گیا نا تو یہ آپ کو سب سے پہلے کلیر ہوگا آپ کی اور میری فریکوینسی جو ہے نا ایک ہوگی ٹھیک ہے علم اس سے کیا ہوگا کہ میں جس فریکوینسی پہ بات کر رہا ہوں نا آپ اس کو پک کر سکتے ہیں آپ کو پتہ جال جائے گا کہ بھائی کا مطلب کیا ہے ہم یہ جو ٹیڈ کر رہے ہیں یہ ہم پول بیک پہ کر رہے ہیں تو پول بیک میں کیا ہوتا ہے کہ پول بیک کا کچھ کہہ نہیں سکتے کنفرم کے کہاں تک جائے گا اب یہاں سے بھی اگر پول بیک آتا ہے تو اس کا کچھ کنفرم نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہاں تک جائے گا یہ نہیں جائے گا ٹھیک ہے ایک آئیڈیا ہوتا ہے مارکٹ کا پرائس ایکشن کا ایک آئیڈیا دینا ہوتا ہے جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا لیکن اس کے باوجود آپ کے سامنے سیگنلز ہیں ہٹ بھی ہوتے ہیں سٹاپ لاز بھی ہٹ ہوتے ہیں لیکن اگر ہم رسک مینجمنٹ کے ساتھ سبھی سیگنلز پہ ایک جتنے پیسے ایک جتنے لیوریج لگا رہے ہوں گے نا تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں میرے پاس پوری شیٹ پڑی ہوئی ہے جو میں نے سیگنل دی ہے جو ان کے سٹاپ لاز ہٹ ہوئے ان پر کتنا لاز ہوا جو پروفیٹ ہٹ ہوئے ان پر کتنا لاز پروفیٹ ہوا تو وہ سارا پلس منس کر کے آپ پروفیٹ میں بیٹھے ہوں گے ٹھیک ہے اگر اکارڈنگ ٹو رسک مینجمنٹ آپ نے ایک جیسا ٹریٹ کیا ہوگا سبھی ٹریڈز کے ساتھ جو میں نے دی ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ آپ میں سیگنل دے رہا ہوں آپ میں نے میں نے تو سیگنل اس ٹائم پہ دینا ہے جب مارکٹ کا موو مجھے کچھ صحیح مل رہا ہے جب موو نہیں مل رہا مارکٹ میں سائیڈ ویز مارکٹ میں کیا سیگنل دوں میں ٹھیک ہے پھر آپ لوگ جو ہے نا تھوڑا فورس کرتے ہیں کہ یا سیگنل 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 تو میں پھر جو ہے نا کوشش کرتا ہوں نکالنے کی اس میں سٹاپ لاؤس کے چانسز آپ کو پتا ہے سکیلپنگ ہائی رسکی گیم انٹرنل سٹکچر جو ہے چھوٹے ٹائم فریم پہ بھئی پانچ پانچ منٹ میں چینج ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ میں کچھ پانچ منٹ میں کچھ یہ آپ اگر پانچ منٹ کا چارٹ کھولیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ مارکٹ سٹکچر کی ماں بہنے کوئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا مارکٹ سٹکچر کے بندہ بندہ کیا ٹریڈ کریں یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مارکٹ سٹکچر تو نہیں ہے میں بیسیکلی آپ کو بتاؤں میں آپ کو سکھانے یہ چیز چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سونگ ٹریڈنگ کریں ٹھیک ہے سکیلپنگ جو ہے نا سکیلپنگ اور لیول ہے سکیلپنگ کا آپ کا بھی وہ لیول نہیں بنا ٹھیک ہے skyoping کے لئے یہ جو ہے بندے کو experience ہونا چاہیے یہ چیز experience سے آتی ہے میں guarantee سے کہہ سکتا ہ ہوں آپ swing کے structure پر یہ جو آپ کو میں نے structure بتایا ہے سکھایا ہے سمجھا رہا ہے سارا one to one آپ کی classes ہو رہی ہیں آپ کو میں سمجھا رہا ہوں سکھا رہا ہوں ہر بندے کو فردن فردن جا کے سمجھا رہا ہوں سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو سمجھیں اس کو master کریں ٹھیک ہے یہ máster آپ کر لیں میں guarantee سے کہہ سکتا ہوں 60% trading آپ کی profit میں جائے گی ہوگی اس کے ایکارڈنگ آپ نے صرف mahکر structure اوہر کے ٹائم فریم پہ سب سے پہلے ڈیلی تائم فروجم پہ آپ نے دیکھنا ہے مارکر structure کیا ہے ھیک ہے آپ نے فور آور کے ٹائم فروجم پہ آ جانا ہے ھیک ہے آکے تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ابھی کیا صورتحال ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جو مارکر structure طب کو سمجھتا ہے بندہ ہے ٹھیک ہے جیسی یہاں پہ مارکر structure برایک ہوا تو اس نے ایک دم سے یہاں سے شوٹ کھول دی نا تئیس ہزار تین سو سے ایک دم سے اس نے آنکھیں بند کر کے شوٹ کھول دی اس کو پتہ ہے مارکٹ سٹرکچر بریک اب پول بیک چھوٹا سا آئے گا اس کے بعد اگن مارکٹ ڈاؤن آئے گی تو سمپل سی بات ہے یہ آپ پیچھے بھی جب بھی جہاں پہ بھی جا کے دیکھ لیں پوری اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں بی ٹی سی کی جب بھی مارکٹ سٹرکچر بریک ہوئے اس کے بعد یہ نیچے ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹیکنیکل انیلسیز کی موسٹ ایڈوانس فارم ہے سب سے ایڈوانس فارم یہ مارکٹ سٹرکچر ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو سٹڈی کریں آپ اس کو سیکھیں اس پہ محنت کریں میرا کام ہے بتانا ٹھیک ہے سمجھ لیں کہ میرا کام ایک پرسنٹ ہے نائنٹی نائن پرسنٹ کام آپ لوگوں کا ہے سیکھنا ٹھیک ہے اب آپ لوگ سیکھیں گے نہیں تو میں کیسے سکھا سکتا ہوں میرا تو کام ہے بتانا سمجھانا ٹھیک ہے آپ کا کوئی question بنتا ہے آپ مجھ سے پوچھیں ایک بار دو بار چار بار پانچ بار دس بار میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں ٹھیک ہے تو باقی یہ محنت 99% محنت آپ کی ہے بھائی میرا صرف اتنا کام ہے آپ کو بتانا ٹھیک ہے سمجھنا آپ نے اپنی سمجھ سے ہے سیکھنا اپنی پریکٹس سے ہے ٹھیک ہے تو میرا تو یہی کام ہے جو میں کر رہا ہوں اور پوری اپنی طرف سے کوئی بیمانی دل میں رکھ کے نہیں کر رہا کہ یہ چیز میں آپ لوگوں سے چھپا لوں اور آپ لوگوں کو میں ہمیشہ کے لیے گروہ جو ہے نا اپنے نیچے لگائے رکھوں آپ لوگوں کو پتا نہ چلنے دوں جو کام کی بات ہے وہ چھپا لوں اور چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا دوں نہیں بھائی میں پورے دل سے پوری امانداری سے ہر وہ چیز آپ لوگوں کو بتانے کے لیے تیار ہوں جو میں نے آئی تک سیکھی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ لوگ کمیٹی ڈو آپ لوگ محنت کریں آپ مجھے کچھ کر کے دکھائیں میں نے مارکٹ سٹرکچر کی کلاس دی ہے ابھی تک مجھے کسی بندے نے یہ چارٹ کر کے نہیں بھیجا کہ سر یہ میں نے سپورٹ نکالی ہے یہ میں نے ریسٹنس نکالی ہے سوائے ایک سٹوڈنٹ کے ایک بندہ ہے وہ لوکل ادھر سے آتا ہے میرے پاس ٹھیک ہے وہ لوکل جو ہے نا آتا ہے میرے پاس فیزیکلی اپیرینس اس کی ہوتی ہے وان ٹو ون سیشن اس کا ہوتا ہے وہ بندہ ایک مہینے میں بہت اچھا سیکھ چکا ہے اور بہت ایزبردست طریقے سے جو ہے نا وہ مجھے جو ہے نا وہ بیک کر رہا ہوتا ہے وہ مجھے ہلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ سر یہ ہو گیا ہے سر جی وہ ہو گیا ہے مارکٹ کا یہ سین ہے وہ سین ہے ٹھیک ہے وہ مجھے ہلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے سم ٹائم تو وہ سپورٹ نکال کے مجھے دے رہا ہوتا ہے کہ سر جی دیکھیں یہ صحیح میں نے ڈراؤ کیا میں اس پہ نظر ڈالتا ہوں پتہ چلتا ہے صحیح ڈراؤ کیا اس نے ٹھیک ہے سم ٹائم سگنل بھی وہ مجھے بنا کے دے رہا ہوتا ہے کہ سر جی سگنل ایک مجھے ملے آپ نظر ڈال لیں اس پہ تو وہ میں اس پہ نظر ڈالتا ہوں صحیح ہوتا ہے تو میں گروپ میں دے دیتا ہوں سگنل ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ یار ہم جو ہے نا ایک کمیونٹی بڑھیں پوری سوری یار میں ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ شاکرتی میں نہیں رکھنا چاہتا کہ میں آپ کا گروہ بنا رہا ہوں نہیں بھائی میں چاہتا ہوں کہ ہم ایکول لیول پہ آئیں سارے جو ہے نا ایکول لیول پہ ہوں پھر اس کے بعد کیا ہوگا جب ہم سب ایکول لیول پہ ہوں گے نا تو پھر ہمارا جو ہے نا دیفرنٹ جو ہے نا ہمارے زیادہ لوگوں کے دماغ جو ہے نا ان میں دیفرنٹ آئیڈیاز آئیں گے ٹھیک ہے ایک میں اکیلا بندہ ہوں نا میں ایک ٹائم پہ اگر انیلسز کر رہا ہوں تو مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اپنی غلطیاں مجھے نظر نہیں آئیں گی وہی انیلسز اگر میں مطلب کرتا ہوں ایک انیلسز آپ لوگ بھی سیم لیول پہ ہیں ٹھیک ہے میں بھی سیم لیول پہ ہوں میں انیلسز کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ انیلسز کر کے میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کی غلطیاں نکالتے ہیں غلطیاں نکالنے کے بعد ہم جو ٹریڈنگ کریں گے آپ سوچیں کتنی بہترین ٹریڈنگ ہوگی وہ ہماری ٹھیک ہے ابھی ہم غلطیاں کرتے ہیں نا تو غلطیاں وہ پھر کتنی ہماری کام ہو جائیں گی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک جو ہے نا چاہے دو بندے ہوں چاہے چار بندے ہوں چاہے دس بندے ہوں نو پرابلم لیکن وہ ہوں ایسے بندے کہ جو مطلب کہ صحیح جو ہے نا پراپر ٹرین ہو جو میری فریکوینسی سے میچ کریں جو میں ان کو سکھانا چاہتا ہوں وہ سیکھیں ٹھیک ہے یہ چیز ہے تو ابھی آپ کو سمجھ آگئی ساری بات کی مارکس ٹرکچر بریک ہے ہم بیری سٹرنڈ میں ہیں یہاں پہ ہم جو ہے ایک پول بیک کو لانگ کر رہے تھے اب وہ پول بیک کا سین ختم ہے وہ پول بیک ختم ہو گیا جو جی سیریہ تک ہم نے کرنا تھا اس کو ہم نے کر لیا اس کے بعد اب شوٹ کا سارا محول بنا ہو گیا ہے یہاں پہ بھی شوٹ تھا یہ شوٹ ہم نے مس کیا لیکن مس نہیں کیا آپ کو یہاں سے مطلب دیکھیں چار سو ڈالرز کا فرق آیا ہم کو وہ کرنا چاہیے تھا اکیس ازار آٹھ سو سے شوٹ لیکن ہم نے اکیس ازار چار سو سے کیا سمپل از دیٹ کوئی وہ ہم نے مس نہیں کیا ٹھیک ہے اگر آپ نے فالتو کی ٹریڈز نہ لگائی ہوتی جو ٹریڈ صرف میں نے دی ہوئی تھی صرف آپ ان ٹریڈز پہ ہوتے فالتو کی در ادھر کی ایک دو ٹریڈ آپ کے پاس ایکسٹر نہ ہوتی تو آپ یہ شوٹ کا سگنل بھی ساتھ میں اٹھا لیتے لانگ کے ساتھ شوٹ کا تو جو آپ کا لانگ میں لازت ہونا تھا تھوڑا بوجھ یہاں پہ سٹاپ لازٹ ہونے سے وہ اب تک شوٹ نے کور کر دینا تھا تو مسئلہ ہی نہیں ہونا تھا تو یہ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ میری فرکوینسی کو سمجھیں اس کے ساتھ میچ ہوں آپ پھر ہماری ٹریڈنگ جو انا اچھی ہوگی اب یہ دس منٹ باقی ہیں دوم کا سیشن اینڈ ہونے میں آپ لوگ جو انا کوئی کوئیسٹن آپ کے مائنڈ میں ہو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب کو اجازت ہے ابھی کوئیسٹن آپ کر سکتے ہیں ہلو یاسر بھائی کہہ رہے ہیں جی آل کلیر ٹھیک ہے جی پوچھیں پوچھیں چلیں کوئی بھی جس کو بھی کرنا ہے اسر بھائی آپ کر لیں جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سپورٹ لیول آپ نے بھی نیچے کا بتایا ہے اس نے ایسا ممکن ہے کہ یہ اس کو بھی کراس کرتا وہ فوری طور پر نیچے آئے جی مارکٹ میں رومرز بہت زیادہ ہو رہے ہیں کہ یہ اس کو ڈاؤن کرے گا سکسٹین تاؤزن سمتنگ پہ آنے کا اس کا فوری طور پر جو ہے نا وہ بن رہا ہے کچھ جی 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 بالکل جا سکتا ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کو بولا کہ یہاں پہ مجھے کچھ بھی نہیں ملتا یہ اس کے بعد نیچے یہ یہاں پہ کچھ بھی خاص نہیں ملتا یہ اس ایریا میں نا میں نے بولا کہ یہاں پہ مجھے کچھ بھی نہیں ملتا کچھ بھی نہیں ملتا ٹھیک ہے کچھ خاص بچہ ہمارکٹ کنفرم ہے کہ اوپر کی ریزسٹنس تو ہماری پکی ہے یہ مینز کہ ہمارے لیے شارٹ ٹریڈز ہی بہتر رہیں گی یس جی جی یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملتا یہ دیکھیں کوئی یمپلسی genuinely کوئی سٹرانگ مووو نہیں یہاں پہ ہم کو مل رہا جس کو ہم سپورٹ ایریہ کنسیڈہ کریں یہاں پہ یہ ایک ایک مووو ملا دیکھیں سپورٹ کا ایک رول ہے سپورٹ طرح کرنے کا ایک رول ہے وہ رول یہ ہے آہ 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 آہede آہ 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 Gone آہ آہی ہے کلیر آواز ہلو جی جی آواز کلیر ہے میری یا یہ پی ٹی سیل کا بھی اللہ یافظ ہے آواز آ رہی ہے میری ہلو 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 ٹھیک ہے انہوں نے پوچھا کہ یہ ممکن ہے کہ یہ سپورٹ ٹوٹ کے مارکٹ ایک دم سے نیچے چلی جائے ہاں یہ پاسیبل ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ کچھ ایسا نہیں مل رہا جس کو ہم سپورٹ کنسیڈر کر سکے ہم یہاں پہ بیریش مارکٹ میں ہیں تو یہاں پہ ہم سپورٹ سے مراجعہ ہوتی ہے کہ بیریش مارکٹ میں سپورٹ سے مراجعہ ہے کہ یہاں سے ایک پول بیک آ سکتا ہے ٹھیک ہے مارکٹ واپس بلش نہیں ہوسکتی کیونکہ بیریش ٹرینڈ میں ہیں پہلے یہاں سے وہ پول بیک لے گی اگر وہ پول بیک اس ریجن کو resistance کو بریک اٹھ کرتا ہے اوپر جاتا ہے پھر اس کو retest کر کے پھر اوپر جاتا ہے مارکٹ structure خراب ہوگا ہمارا بریش تے بولیش ہوگا تو till then جب تک یہ market structure بریش ہے تو یہ support as a pullback ہی کام کرے گی ٹھیک ہے اس support کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ یہاں سے ایک دم سے اوپر اڑ کے چلا جائے گا جب تک یہ دیکھیں ایک system ہے نا اس کے مطابق market چلتی ہے اب یہاں پہ یہ اگر آتی بھی ہے تو یہاں سے یہ سیدھا اوپر تو نہیں جائے گی کبھی بھی یہاں سے اگر pullback لیتی بھی ہے تو پہلے یہ resistance سے سامنے آئے گی یہاں سے reject ہوگا نیچے آئے گا پھر risk میں ایک بار retest کرے شاید جس طرح اوپر کر رہا تھا پھر نیچے آتا ہے پھر اس کو توڑتا ہے پھر یہ resistance ہے ٹھیک ہے یہاں تک جاتا ہے پھر نیچے آئے گا پھر اس کو test کرے گا توڑتا ہے اوپر جاتا ہے یہاں پہ پھر reject ہوگا پھر نیچے آئے گا پھر اوپر جائے گا نا ایسا ہوگا نا اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک ہی candle بنے گی اور سارا ختم ہو جائے گا structure ہی خراب ہو جائے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا تو یہ scene ہے اس کا کہ آپ جو ہیں نا pullbacks آتے ہیں ہم نے اپنی trades کو manage کرنا ہوتا ہے ان pullbacks میں ٹھیک ہے اگر ہم نے ہم سے کوئی غلط trade لگ گئی تو اس کو ہم نے pullback تک hold کرنا ہوتا ہے pullback آیا یہاں سے for example اگر کسی بندے نے long کر دیا اور وہ attack گیا trade میں تو اب اس کو wait کرنا ہے اس area کا wait کرنا ہے اس area میں market آتی ہے یہ potential reversal zone جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے market bullish ہو جائے گی یہاں سے pullback ہم expect کر سکتے ہیں نا تو یہاں تک وہ wait کر سکتا ہے market نیچے آئے گی یہاں پہ وہ ڈی سی اے بغیرہ کرے گا جب یہاں سے pullback آئے گا وہ entry point پہ آئے گا تو وہ exit کر لے گا اس long trade سے تو یہ چیز ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے آہ اصد بھائی آواز اوکے 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 چلیں اوکے 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 ابھی 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 بھی نہیں صحیح